السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دریا دیکھنے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پوری دیکھئے گا خواب میں دریا دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں دریا دیکھنے کی مثال حقیقی اور ریل زندگی میں بادشاہ یا عالم سے ہوتی ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے کو جس نے خواب میں دریا دیکھا ہے اس کی یا تو بادشاہ سے ملاقات ہوگی کسی سیاسی بڑے آدمی سے اس کا کوئی ٹچ اور رابطہ بنے گا یا اسی طریقے پر یہ کسی بڑے عالم کی صحبت اختیار کرے گا یعنی کسی اللہ والے سے اپنے تعلقات اور رشتے ناتے کو مضبوط کرے گا جس سے اس کا دینی اور دنیا بھی فائدہ ہوگا خواب میں دریا دیکھنا اچھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوسرا خواب ہے خواب میں دریا کا صاف پانی دیکھنا کسی نے صاف پانی والا دریا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا اور اسی طریقے پر جو اس زمانے میں بادشاہ ہیں اس وہ بادشاہ نیک اور عادل بھی ہوگا یہ خواب دیکھنے والے کے نیک ہونے اور اس زمانے میں جو بادشاہ ہیں اس کے نیک اور انصاف پسند ہونے کی علامت اور نشانی ہیں خواب میں دریا کا صاف پانی دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے تیسرا خواب ہے دریا کا گندہ اور گدلہ پانی دیکھنا گدلے اور گندے پانی والا دریا اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جس دن یا جس زمانے میں یہ خواب دیکھا ہے اس وقت جو وہاں کا حاکم اور بادشاہ ہیں یہ اس کے ظالم اور جابر ہونے کی علامت اور نشانی ہیں یعنی گندے اور گدلے پانی والے دریا کا خواب دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو خود یا اس کے گھر کا جو بڑا اور سربراہ ہے وہ عادل اور منصف نہیں ہے وہ گھر والوں کو پیار محبت اور عادل اور انصاف کے ساتھ ہنڈل نہیں کرتا ہے بلکہ نائنصافی یا زیادتی اور ظلم پر اتراتا ہے یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے چوتھا خواب ہے دریا کے پانی سے برتن بھرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کے دریا اس کے پانی سے اپنا مٹکا یا اپنی بالٹی بھر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دریا کے پانی سے جتنا اپنا برتن بھرا ہے اس کو اتنا ہی کسی بادشاہ یا کسی عالم سے فائدہ ہوگا بادشاہ سے مالی فائدہ ہوگا اور اگر کسی عالم سے فائدہ ہوگا تو وہ علمی ہوگا یعنی اس کو علم حاصل ہوگا یا اس کی نسلوں میں اللہ تعالی عالم پیدا کرے گا پانچوہ خواب ہے دریا میں تیرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت کا مجرم ہوگا اور اس جرم کی وجہ سے وہ گرفتار کیا جائے گا یعنی دریا میں تیرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے چھٹا خواب ہے دریا سے تیر کر نکلنا کسی شخص سے نے دیکھا کہ وہ دریا میں ہیں اور تیر کر کے وہ دریا سے باہر آ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قید سے اور جیل خانے سے یہ باہر آ جائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے سے گناہ ہو رہے ہوں اور اس کی سر پر گناہوں کا بوجھ بہت ہو تو جلدی ان گناہوں سے توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے گی یہ بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے ساتھوہ خواب ہے دریا سے گزرا لیکن پاؤں گیلے نہیں ہوئے پاؤں نہیں بھیگے کسی نے یہ خواب دیکھا کہ وہ پانی سے تو نکلا ہے لیکن اس کے پاؤں نہیں بھیگے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دوزخ اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالی دنیاوی زندگی میں اس کو بھیر ساری آسانیوں اور خوشیوں سے نوازے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دریا سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے جہاں تک بات ہیں کہ آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ میرے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور اس میں سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو کرے گی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیز اور پورا طریقہ بتایا ہے اس طرح ہم سے آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں اور پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ ضرور فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ